ان کا پرچاند کر رہا ہے انٹرنیشنل قوتوں کو چاہیے کہ وہ بھارت کو اس بات کو جو ہے وہ سمجھائیں کہ وہ انسانیت کا جندہ شاکر اللہ کو بھارتی جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی میت کو ورسا کے حوالے کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جانب سے احسنہ کام کا میسج دیا گیا ہے ہماری جانب سے زندہ پائلٹ دیا گیا لیکن ان کے جانب سے قید شاکر اللہ کی میت جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہے شاکر اللہ کو بھارتی جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بھارت میں قید پاکستانی نوجوان کی میت اور اس کے ورسا وہاں پر لینے کے لیے موجود ہیں اور کاغذی کا روائے کے بعد میت کو ورسا کے حوالے کیا جائے گا جبکہ قید شاکر اللہ کی میت پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت میں جنگی جنون جبکہ پاکستان کے جانب سے امن کا پیغام دیا گیا ہے اور ہمیشہ سے امن کا ہی پیغام جاتا رہے گا اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سرفراس خان سے سرفراس بتائے گا ایک ایک دو دنوں میں تبادلہ تو ہوا ہے ایک طرف سے زندہ کا اور ایک طرف سے مردہ کا مینس کے ہمیں زندہ پائلر تو دے دیا گیا لیکن بھارتے حکام کے جانب سے ایک قیدی کی حفاظت نہیں کی گئی بھارتی ہٹ درمی آج بھی دیکھنے کو ملی کہ جبکہ صبح آٹھ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ ڈیٹ بوڈی منتقل کی جائے گی لیکن اس کے بعد ابھی تک ابھی واپس کی گئی ہے اس کے بعد گیارہ بجے کا وقت دیا پھر دو بجے کا وقت دیا اور آج جو ہے وہ پانچ بجے کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ بوڈی حوالے کی گئی پاکستانی حکام کے شاکراللہ جو ہے وہ دوہزار تین میں سیان کورٹ کے پاس ایک میلہ دیکھنے گیا ایک سرحدی گوہوں میں میلہ دیکھنے گیا اور وہاں سے لاپتہ ہوا ذہنی مریض کو جو ہے وہ بھارت کی جانب سے جاسوس کرا دے کر سزا دی گئی اور عمر قید کی سزا دی گئی اور دوہزار تین سے لے کر اب تک سولہ سال کا ایک عرصہ عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کو اس کی ڈیٹ بوڈی کی شکل میں اس کو واپس بیجا اور بھارت کی جانب سے ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ پاکستانی جتنے بھی قیدی ہیں یا تو ان کو مار کر واپس بیجا جاتا ہے نہیں تو ان کو ذہنی مریض بنا کر واپس بیجا جاتا ہے اور ہمیشہ پاکستان کی جانب سے امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے ہمیشہ بھارتی قیدیوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ واپس کیا جاتا ہے پولوں کے گلدستے دیکھے واپس کیا جاتا ہے لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتا ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ قیدی جو ہے وہ یہ جے پور جیل میں قید تھا جس کو ہندووں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی موت ہوئی دو ہزار تین میں اس کو بھارت میں قید کیا گیا تھا سولہ سال کا عرصہ جو ہے وہ بھارت میں قید رہا اور پلوانا اٹیک کے بعد اس پر تشدد کیا گیا اور تشدد کے بعد اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا اور بھارت کی ہٹ پر درمی یہ تھی کہ ساتھ سے زائد دن تک ڈیڈ باڈی کو اپنے پاس رکھا اور آج جو ہے وہ شاکراللہ کی میت جو ہے وہ واپس بھی جاری جبکہ صبح آٹھ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اس کے بعد دیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اس کے بعد دو بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور بھارت کی جانب سے ڈیڈ بارڈی جو تھی وہ اٹاری بارڈر پر رکھی گئی تھی اور اٹاری بارڈر پر رکھ کر لوہ حکیم کی جانب سے انتظار کیا گیا اور اب جو ہے وہ شاکرولہ کی بارڈی جو ہے وہ واپس کی جا رہی ہے بھارتی اکام کی جانب سے جو ہے وہ بھارتی اکام کی جانب سے رینجر اکام کے حوالے کر دی گئی ہے اور تھوڑی دیر بعد شاکراللہ کی ڈیٹ بوڈی کو اس کے مقامی گاؤں میں منتقل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے سر فراز یہ بھی بتائے گا جس طرح سے جیل میں قیدی کو قتل کر دیا جاتا ہے بھارتی شال اندازی کی مدنظر رکھتے ہوئے تو کیا ابھی بھارتی حکام میں جیل حکام جواب دے ہے کہ آخر کار ایسا ہوا کیوں جی یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی سینکڑو ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس نے نوجوان کیا ایک خاتون جو ہے وہ دو ہفتے پہلے وہ بھی ذہنی بریض تھی اور اس سے پہلے جو ہے وہ غلطی سے اس نے جو ہے وہ بورڈر کراس کیا اور اس کے بعد بی ایس ایف کی زانب سے اس کو فائر مارا گیا اس پر بھی تشدد کیا گیا امرسٹر کے ایک حسطال میں اس کو رکھا گیا اور بھارتی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ اس پر تشدد کیا گیا اور وہ جان بر نہیں ہو سکی یہ ایک واقعہ نہیں ہے ہمیشہ کی طرح بھارت جو ہے وہ ان سے حد پڑے استعمال جس طرح سے شاکری اللہ کو ذہنی مریض قرار دیا گیا ہے اسی طرح سے خاتون کو بھی اسی طرح سے مزید اگر پاکستانی قیدی وہاں پر ہے تو انہیں ذہنی توازن کہا جائے گا کہ وہ برقرار نہیں ہے آج ہی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ایسے ہی جو بھارت میں قید ہیں پاکستانی قیدی ان کی تشویش علاق ہو رہی ہے نہ تو یون نے کی جانب سے کوئی ان کے لیے کیا جا رہا ہے پاکستانی حکام ڈیلی ہائی کمیشن کی جانب سے بار ہے ہاں بھارتی جو حکام ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے قیدیوں کی دیکھ بال کی جائے ان کو حفاظت کی جائے لیکن بھارت جو ہے وہ اوچے ہتکنڈے استعمال کرتا ہے ہمیشہ کی طرح ایسے ہی قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا پاکستان سے جب بھی کوئی قیدی جاتا ہے وہ اپنے ہوش و آواز میں جاتا ہے اپنے پیروں پر کھڑا جاتا ہے لیکن بھارت کی جانت سے جب بھی جو ہے وہ قیدی واپس آتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی قیدی واپس آتا ہے تو اس کی میت واپس آتی ہے بہت شکریہ آپ کا سر فراز خان